پرتیوی پر ایک چھوٹا شاہ شہر جاپان جہاں ایک خوبصورت اسٹار سومیرے بہت سے دلوں پر راج کرتی ہے بہت سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ سومیرے ایک اسٹار ہے لیکن سومیرے بھی ایک انسان ہی ہے اس کی بھی فیلنگ ہے وہ بھی کسی سے پیار کرتی ہے جاپان کے اتنے بڑے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر اس کھر کی کرکی پر ایک لڑکی آسمان کی طرف دیکھ کر کھوئی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہوتی ہے کی کیسے ایک لڑکا اس کی زندگی بن جاتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے لڑتا مجھے پسند تھا اس سے لڑنا ہم ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے اور ہم ساتھ ساتھ گھومتے مستی کرتے ہم نے کتنی بار لوگوں کی جانے بھی بچائیں اور تم نے میرے دل میں کب جگہ بنا لی مجھے پتا ہی نہیں چلا اور تم میری زندگی بن گئے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب یونیورس کو بچانے کیلئے چلے گئے یہ سوچ کر ابھی بھی میرے آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں یہ لڑکی کوئی اور نہیں سمیرے ہوتی ہے سمیرے کہتی ہے اوہ میں سو تم کب واپس آوگے سمیرے کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں رات بہت ہو چکی تھی سمیرے اپنے بٹ پر لیٹ جاتی ہے اور سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نید نہیں آتی کچھ دیر بعد سمیرے کو نیند آتی ہے اور سمیرے سو جاتی ہے مسو سمیرے کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اس کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے اور دیکھتی ہے صبح کے پانچ بجے ہیں سمیرے کھڑکی پر بیٹھتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں سو کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے سمیرے پایان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے پایان تم میرے گھر آ جاؤ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کچھ دیر بعد پایان سمیرے کے گھر آ جاتا ہے سمیرے سمیرے دروازہ کھولتی ہے اور پایان کو گھر کے اندر آنے کو کہتی ہے پایان بیٹھ جاتا ہے پایان کہتا ہے کیا ہوا سمیرے اتنے دنوں بات یاد کیا تب ہی سمیرے رونے لگتی ہے پایان کہتا ہے کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو مجھے بتاؤ سمیرے کہتی ہے مجھے مسور سے ملنا ہے پایان تھوڑا شاک ہوتا ہے اور کہتا ہے پہلے تم رونا بن کرو اور بتاؤ اپنے سالوں بعد اچانک تمہیں مسور سے کیوں ملنا ہے سمیرے اپنے آنسوں پوچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے سپنے میں دیکھا ایک بھیانک سا شیطان مسور پر حملہ کر دیا ہے اور میں نے دیکھا مسور کو بہت چوٹ لگی ہے اسے ہماری مدد چاہیے پایان کہتا ہے سمیرے وہ تو صرف ایک سپنا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا سمیرے کہتی ہے نہیں مسور ضرور مصیبت میں ہے اور ہمیں مسور کی مدد کرنی ہوگی پایان اپنے من میں کہتا ہے اتنے سال ہو گئے میں سمجھا کہ سمیرے مسور کو بھول جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے سمیرے آج بھی مسور سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا بچپن میں سمیرے کہتی ہے کہاں کھو گئے پایان تم میری مدد کرو گے یا نہیں پایان کہتا ہے مسور میرا دوست ہے مجھے تو آنا ہی ہوگا لیکن ہم بڑھ پلینٹ ٹک جائیں گے کیسے کون ہماری مدد کرے گا سمیرے کہتی ہے صرف دو ہی لوگ ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں نوبیتا اور ڈوریمون پایان کہتا ہے یہ دونوں ہماری مدد کر پائیں گے سمیرے کہتی ہے جب تم ان دونوں سے ملو گے تمہیں پتہ چل جائے گا دونوں میری آخری امید ہیں پایان کہتا ہے میں بوبی کو بلا لیتا ہوں اور ہم ابھی نکلیں گے تھوڑی دیر بعد بوبی آ جاتا ہے اور دونوں سے گلے لگتا ہے بوبی اپنے بھاشا میں کہتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں پایان کہتا ہے تم گاڑی میں بیٹھو ہم راستے میں تمہیں سب بتا دیں گے سمیرے پایان اور بوبی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیتے ہیں پھر سین نوبیتا کو دکھائے جاتا ہے جیان سنیوں ہمیشہ کی طرح نوبیتا کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں سیزکا کہتی ہے تم دونوں نوبیتا کا مزاق اڑانا بند کرو دونوں سوری کہتے ہیں جیان کہتا ہے ہماری گرمیوں کی چھٹی چل رہی ہے اور ان چھٹیوں میں ہم کہیں کھومنے بھی نہیں گئے نوبیتا کہتا ہے صحیح کہا ہم بور ہو رہے ہیں ہم کب پھر سے ایڈونچر کر پائیں گے سب اداس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی سامنے ایک کار رکھتی ہے سمیرے اس کار سے نیچے اترتی ہے نوبیتا کہتا ہے کیا تم سب وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں سنیوں کہتا ہے ہاں یہ تو سمیرے ہے ایک اسٹار سب دوڑتے ہوئے سمیرے کے پاس جاتے ہیں جیان کہتا ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں پلیس مجھے آٹوکرافٹ دے دو سمیرے سمیرے کہتی ہے پلیس بعد میں تمہارے ساتھ نوبیتا تھا کہاں گیا جیان کہتا ہے صحیح کہا نوبیتا کہاں ہے سب پیچھے دیکھتے ہیں نوبیتا نیچے گرہ ہوتا ہے سمیرے دوڑتے ہوئے نوبیتا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم ٹھیک ہو نوبیتا جیان سنیوں سیزو کا شوق ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ نوبیتا کو جانتی ہیں سمیرے کہتی ہے بہت اچھی طرح سے نوبیتا دے میری دو بار مدد کی ہے جیان سنیوں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تمہاری اور ڈوریمون کی مدد چاہیے مدد چاہیے مدد چاہیے مدد چاہیے مدد چاہیے موسیقی سمیرے اور نوبیتہ گھر کی طرف چل دیتے ہیں سمیرے کہتی ہے یہ پایان اور بوبی میرے دوست جیان کہتا ہے ایک بندر اور سمیرے کا دوست ایسا کہہ کر جیان ہسنے لگتا ہے بوبی کو گصہ آ جاتا ہے اور جیان کے سر کے بال کھینچنے لگتا ہے جیان کہتا ہے سوری مجھے معاف کر دو سوری اب تمہارا مزاق نہیں اڑاؤں گا سمیرے نوبیتہ سے کہتی ہے یہ تینوں ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں نوبیتہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں کچھ ہی دیر میں سب نوبیتہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں نوبیتہ اپنے کمرے میں لے جاتا ہے دوریمون کمرے میں ہی ہوتا ہے دوریمون دیکھتا ہے سمیرے ہمارے گھر نوبیتہ کہتا ہے سمیرے کو مدد چاہیے ہماری دوریمون کہتا ہے کیسی مدد سمیرے اپنے من میں کہتی ہے ان دونوں کو اندھیرے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہمیں انہیں سارے بات پتا دینی ہوگی سمیرے کہتی ہے نوبیتہ دوریمون مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے سمیرے اپنی پوری جرنی کے بارے میں پتا دیتی ہے کیسے اسے شہر کی رکشہ کے لیے پرمن بنایا جاتا ہے ہم چار پرمین تھے دو ہمارے ساتھ ہیں سمیرے بتا دیتی ہے کیسے مجھے میسو سے پیار ہو جاتا ہے اور میسو اس قابل ہو جاتا ہے کی بارڈ مین اسے بارڈ پلینٹ لے کر چلے جاتے ہیں سمیرے بتاتی ہے کہ جب ہم گیارہ سال کے تھے تب ہی بارڈ مین میسو کو بارڈ پلینٹ لے کر چلے جاتے ہیں اور تب ہی سے میسو کا انتظار کر رہی ہوں یہ بتاتے ہوئے سمیرے کے آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں نوبیتا اور ڈوریمون سمیرے کی طرف دیکھتے ہیں انہیں سمیرے کی آنکھ میں سچائی دکھائی پڑتی ہے نوبیتا کہتا ہے ڈوریمون کیا ہم سمیرے کی مدد نہیں کر سکتے ڈوریمون کہتا ہے ہم ضرور کر سکتے ہیں ڈوریمون سمیرے سے کہتا ہے سمیرے آپ کو اتنے سالوں بعد اچانک آپ کو میسو سے کیوں ملنا ہے سمیرے اپنے سپنے کے بارے میں بتا دیتی ہے میسو ضرور بہت بڑی مصیبت میں ہیں اور اسے ہماری مدد چاہیے ڈوریمون کہتا ہے سمیرے بارڈ پلینٹ چلنے کے لئے تیار ہو جائیے نوبیتا کہتا ہے ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے سزوکا جیان بھی سمیرے کی مدد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پھر نوبیتا ڈوریمون سب سنیوں کی طرف دیکھتے ہیں سنیوں کہتا ہے تم سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ڈرھتے ہوئے کہتا ہے دوست جہاں میں بھی وہاں ڈوریمون کہتا ہے آج رات کو ہم سب نکلیں گے سب اپنا بیک پیک کر لو نوبیتا سمیرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ اداس مت ہوئیے سمیرے آپ جلد ہی اپنے دوست سے ملیں گی سمیرے کہتی ہے تمہارا شکریہ نوبیتا نوبیتا کہتا ہے سمیرے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں سمیرے کہتی ہے ہاں پوچھو نوبیتا آپ نے جو لاکٹ میں تصویر دکھایا تھا وہی تمہارا دوست مصو ہے ہے نا سمیرے اس لاکٹ کو پکڑ کر کہتی ہے تم نے صحیح کہا کچھ ہی دیل بادرات ہو جاتی ہے جیان سنیوں سے سکا کہتے ہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں باقی سب بھی تیار ہیں ڈوریمون سب کو باہر لے جاتا ہے پھر اسپیس راکٹ نکالتا ہے اور سب اس راکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ڈوریمون کہتا ہے سمیرے آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو برڈ پلینٹ کا ہو سمیرے کہتی ہے ہاں ہمارے پاس برڈ مین بیج ہے جو ہم نے برڈ مین سے ریکویسٹ کی تھی تو برڈ مین نے ہمیں دے گئے سمیرے بیج ڈوریمون کو دے دیتی ہے ڈوریمون اس بیج کو راکٹ میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے سب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور راکٹ اڑ جاتی ہے راکٹ اسپیس میں ٹریول کر کے کچھ ہی دیر میں برڈ پلینٹ پہنچ جاتا ہے ڈوریمون کہتا ہے ہم پہنچ گئے ایک ایک کر کے سب راکٹ سے باہر نکلتے ہیں سب دیکھ کر شوق ہوتے ہیں سمیرے سیڈ ہو جاتی ہے نوبیتہ کہتا ہے لگتا ہے یہاں تھماکہ ہوا ہے تب ہی اوپر سے ایک میسائل تیزی سے راکٹ پر ٹکراتی ہے وہ راکٹ پلاسٹ ہو جاتا ہے اس مووی کا فرسٹ پارٹ یہیں تک اور سیکنڈ پارٹ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں بائی بائی